دیکھیں یہ جو یاترہ ہے یہ بہت لمبے ٹائم سے نکلتی آ رہی ہے اور آج سے نہیں میں سمجھتا ہوں وہ جاروں سال سے طرح سکوش کی یاترہ چلتی ہے تو اس میں اس پرکار کا اس کا ویرود یا اس میں اس پرکار کی اٹھنا ہونا نسچت طور سے کمکہ کا ویسے ہے اور جو بھی اپراد دی ہے ان کے خلاف نسچت طور سے کاروائی کی جائے گی حالانکہ اس ٹائم کانون ویستہ پوری طرح کٹرول میں ہے تو اس پرکار کی اٹھنا ہی لیکن کل جو اٹھنا ہی نکتی وہ دکھوالی اٹھنا ہے انہوں بھی ہو آدم اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس میں سے بھی کچھ اپنی رہائیتی کرنا چاہتے ہیں تیہ الاب اٹھنا چاہتے ہیں تو اس چی طور سے جانچ کرنے کے بعد وہ ساری ساری سٹکی سامنے ہی دے گی اور بپکش لگاتار جو ہے وہ اٹیک کر رہا ہے سرکار کے اوپر کی سرکار جو ہے وہ سو رہی تھی یہ اتنا بڑا گھٹنا ہو گئی ایک ہی جلگہ نہیں چار جگہوں میں ایسی ہوگی مسجدیں بھی جل گئی اور اس سرکار جو ہے وہ چپ کی چپ دیکھ لے اس کی جانچ کر رہے ہیں اور جانچ میں جو بھی سامنے آئے گا جو بھی دوسری ہوں گے چاہے کوئی جو بھی بکتی ہے وہ دوسری ہوگا یا کہیں پہ کوئی اگر کسی کرمشاری کی بھی گلتی ہوگی چاہے وہ بھی ہوگا جو بھی لوگ دوسری ہوں گے وہ خلاف کر رہے ہیں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کچھ پری پلان تھا ایسی گھٹنا بینہ پلاننگ کیوں ہو سکتی ہے یا کچھ شرارتی تات اس کی کوئی نہیں ہے جس پرکار سے اتنی بڑی گھٹنا گھٹی ہے اگر محلی جی ایک دیگر دو ویٹیوں کا جگڑا ہوتا ہے دو کا چار کا دس کا بیس کا پچانس کا سکتی ہے جگڑا مہین ہے اس کا بدل بھی یہ نہیں ہے وہ سارے دیلے بھی پھیل دے گا جگڑا وہ تو ان ویٹیوں کا جگڑا ہے پر اگر یہ اتنا پھیلیا اور دوسرے دیلے تک بھی پھیلیا تو نشتی طور سے اس کے پچھے کوئی نموشننٹر ہے تو آپ اس کو مانتے ہیں کہ جیسے ہریانہ پہلے جلا تھا جات آرکشن کے دوران بہت ساری ہنسا ہوئی تھی ویسی ہی ہنسا پھر سے ہوئی ہے اور زیادہ ہنسا ہوئی ہے تقریباً سوہ سے زیادہ گاڑیاں جو ہیں وہ جل گئی ہیں لوگ جو ہیں غائل ہوئے ہیں موتیں ہوئی ہیں ہمیں بلکل گم بھی تسلے گئے ہیں اس کو اور نشپکش زاج کر کے جو بھی دوسرے انقلاب پر بھی کریں امار اجالہ اب آپ کے ٹی وی پر بھی اپنے سمار ٹی وی پر یوٹیوب پر سرچ کریں امار اجالہ چینل سبسکرائب کریں اور دیکھیں تازہ خبریں وہ بھی ایچڈی کوالٹی میں اور ہاں بیل آئیکن دمانا نہ بھولیں تاکہ ہر خبر ہو آپ کے گھر امار اجالہ نشپکش نربی نرانتر